ہیلو سٹوڈنٹ اڈڈکٹو فور سیبن کے اس کلیگ ان ادرس لائنٹرنس پلیٹ فارم پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں آج لسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ ایم ایسی ایٹی کے فائیوئرز ایکزام کے لیے لائنٹرنس ایکزام کے لیے ٹاپ سکس اسکورنگ آپ کے ٹاپکس کون کون سے ہوں گے جس کو کور کرنے کے بعد آپ کو لگ بگ نائنٹی فائی پرسینٹ سلیبرز اسی کے اندر کور ہو جائے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج سیشن ہم دیکھیں گے آپ جانتے ہیں ایم ایسی ایٹی کے ایکزام کا بہت ہی جلدی ایکزام ہونے والا ہے اس کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آخر کونٹ سیکشن میں ہم کس ٹاپک کو کور کریں کس پر سب سے زیادہ فوکس کریں جس سے کی ہمارا سکور جادہ سے زیادہ آ سکے ٹاپک کو تھوڑا دیپت اینالائز کرتے دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موسٹ سکس موسٹ سکورنگ ٹاپک کون کون سے ہوں گے ہمارے ایم ایسی ایٹی ٹونٹی ٹونٹی تھری کے لیے اسی کے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے تھے ایک سر جو ایم ایسی ایٹی ہے آپ کا لاؤ انٹریس ایکزام میں دو پروگرام کنڈرٹ کراتا ہے نمبر ون ایک تو ہے تھری ایئر لاؤ اور ایک تو ہے فائف ایئر لاؤ پروگرام بچو دوستو تھری ایئر والے میں یہ لاؤ میں کونٹ سیکشن نہیں پوچھا جاتا ہے ابھی ہم آگے اس کا بھی ڈیٹیل آپ ہی انیلائز کریں گے کہ بھل فائف ایئر والے میں کونٹ سیکشن پوچھا جاتا ہے اس کا ڈیٹیل انیلائز کریں گے کتنے کونٹ کا کتنے نمبرز کے آتا ہے کتنی نگیٹی مارکنگ ہے یا نہیں ہے کیا پورا ڈیفٹ انیلائز کرتے ہیں آئیے پھر سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو میں بتا دوں آپ کو نمبر ون مہارات کا لاؤ اینٹرنس ایکزام ہے جو دو فیز میں دو پارٹمنٹ اس کو لیتا ہے ایک تو تھری ایئر فرس ہوتا ہے تھری ایئر ایک سیکنڈ ایئر فائف ایئر اس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آگے ہم اس پہ ایک درجہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا پروگرام تو ٹونٹی ٹونٹی تھری کا لاؤ اینٹرنس ایکزام جو پورا ابجیکٹی ٹائپ ہے تو ایم ایس ایٹی کا جو پیپر ہے ابجیکٹی ٹائپ پورا ڈسائیڈ کیا گیا ہے وان ٹونٹی منٹ کے لیے ہے وان ٹونٹی منٹ ڈیر ایز آر وان فیپٹی کوششنز وان فیپٹی کوششنز ہیں وان ٹونٹی منٹس ہیں نمبر ون وہ لیس دین لیس دین وان منٹ پر کوششن آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سر کیا ہے آئیے ایک بار ایگزام پر اینایز کے لیے تھوڑا سا اس پر چلتے ہیں نمبر ون پہلا پوائنٹ جو نکل کے آتا ہے آپ کا سی بی ٹی کمپیٹر بیس ایگزام ہوگا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو وان ٹونٹی منٹس کا پیپر ہے اور وان فیپٹی کوششنز ہیں میکزیم مارکس آپ کے وان فیپٹی ہے نگیٹی مارکنگ آپ کی نہیں ہے دیر ایز نو نگیٹی مارکنگ ہر کریکٹ کوششن پر آپ کو وان مارکس ملے جا نمبر ون اور پیپر کا جو میڈیم ہے وہ مراتی اور انگلیس میں ہوگا ہندی میڈیم میں پیپر کنڈیکٹ نہیں ہوگا تو پیپر دو میڈیم میں کنڈیکٹ ہوگا نمبر ون انگلیس میڈیم نمبر ٹو مراتی میڈیم نمبر ون ان چھوٹی چیزوں کو آپ کو دھیان نہ ہے پوائنٹ نمبر ٹو آگے کیا آگر میں بات کروں تو آپ جانتے ہیں پورا جو مس ایٹی ہے سبجائٹ 22 ہمیں ایک بات دیکھ لیتے ہیں فڈا فڈ کیا کیا سبجائٹ ہے کس طرح سے ہمیں کرنے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان کا پروفٹ مل جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 3 year law entrance exam کی آج یہ ہے فڈا فڈ 3 year law entrance کے exam کریں تو اس کا آگر میں مارکس جو سبجائٹ وائٹ دسٹیبیوٹ کریں سر کتنے سبجائٹ کے کتنے کوششن آنے ہیں کسی بھی چیز کی اسٹیٹی کرنے سے پہلے یہ بہت جرور یہ جاننا کہ اس کا ایکچول میں بریکڈاؤن کر کے دیکھنا پڑتا ہے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کس میں کتنا depth analyze کرنا ہے کتنا پڑھنا ہے آئیے نمبر legal aptitude کے بچے 30 کوشن آئیں گے 1 کوشن 1 مارک پر کوشن total ہوگا 30 نمبر 1 تو legal aptitude کے جو وہ ہے total ہے 30 نمبر 2 general knowledge and with current affairs 40 کوشن ہیں 40 کوشن بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں 40 کا مطلب بہت اچھی ویلیو ہے اور 3 year کی بات کریں تو 1 marks پر کوشن that is a 40 کوشن 40 marks اگر میں logical analytical legion کی بات کروں reasoning کی 30 کوشن ہے 1 کوشن 1 marks that is a 30 marks نمبر next اگر میں انگلیس language کی بات کروں بچوں 50 marks 50 marks انگلیس کتنی زیادہ ویلیو رکھتا ہے تو 1 marks پر کوشن that is a 50 total 150 marks ہو گئے 150 کوشن ہو گئے نمبر 1 یہ کس کا ہے 3 year marks distribution MSCET اسی طرح سے اگر ہم 5 year کا distribution کریں اگر میں اسی طرح سے 5 year کی بات کروں دیکھیں 5 year میں آپ کا coin section آتا ہے تو 3 year میں coin section نہیں آئے گا 5 year میں coin section آئے گا ان coin کا آگے ہم discuss کریں گے تو legal aptitude on legal reasoning کی بات کریں 40 کوشن 40 کوشن and 1 marks per question 40 marks number 1 general knowledge with current affair 30 marks 30 کوشن 1 mark per question and 30 marks logical analytical reasoning 40 کوشن 40 marks number 1 english language کی بات کریں 30 وہاں english 50 کی تھی لیکن 5 year والے میں 30 ہے کیونکہ انہوں نے اور mark distribute ایک الگ subject کے لئے کر دی کیسے mathematics aptitude اس میں آپ کے آتے 10 کوشن 1 marks per question 10 mark تو 150 کوشن ہے 150 marks بتائیں کوئی کوئی کسی بھی طرح آپ کو کوئی doubt i think نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھتے اور دیکھتے اس میں کس طرح سے آگے چیزوں کو دیکھنا ہے number 1 اگر میں آگے بات کروں کی کیا کیا ہمیں ct آگا slabbers آتا ہے تو آپ جانتے یہ legal aptitude complete slabbers ہیں legal aptitude باتا average یہ سارے connected ہیں یہ سارے percentage سے connected ہیں تو اگر آپ کو جیادہ score چاہیے تو six most scoring topics میں سب سے پہلا topic میں بتاؤ that is the percentage جیسے four example less percentage میں ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے سر دیکھیں percentage میں بہت ساری چیزیں ہیں variety بہت ساری variety ہیں question کے بہت سارے variety لیکن ہمیں پوائنٹ number 1 پوائنٹ number 2 میں ہم discuss ساری پرسینٹیج میں اور کیا پتہ ہونا چاہیے جیسے fraction سے % convert کرنا آپ جانتے بھی ہوں گے اگر آپ نے % کو بہت detail پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا fraction سے convert کیا جاتا ہے 5 by 9 4 example 5 9 کو مجھے convert جب آپ یہ basic basic چیزیں دیکھیں گے تب ہی آپ سمجھیں گے مان لی جب 5 by 9 کو convert کرنا ہے اب اگر basic student اس کو multiply کر رہا ہے that is not the correct way یہ صحیح way نہیں ہے اگر 5 کو لکھیں 1 9 اور 1 9 کی value 11 1 9 percent multiply کریں 55 5 9 percent بتائیں it is correct or not that 11 1 upon 9 percent that is 77 7 by 9 percent yes or not کسی کو doubt confirm clear دوسرا point ہے number 2 آگے discuss کرتے ہیں number 2 آگے discuss کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں 5 by 6 یا کسی بھی طرح سے آپ کو break کرنا ہے 5 by 6 کو break کرنا 5 into 1 upon 6 1 upon 6 کتنا ہوتا 1 upon 6 1 upon 6 آپ کو پتا ہون اچھے 16 2 by 3 percent 16 5 80 5 2 10 upon 3 percent تو جب آپ break کریں 83 1 upon 3 percent 83 1 upon 3 percent comment کرو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی doubt 4 جس اگر آپ approach نہیں لگائیں تو آپ confuse ہوں گے بچ بہت زیادہ time taking ہو جائے آگے discuss کرتے second topic है ہمارا second topic most important topic है بہت ساری چیز ہیں بچ سیدھا main point پر آتے second most important topic ह ratio and proportion جس کو بولتے ratio نکال نا ان up ratio proportion میں clarity ہوتی ہے कि कि طرح question कर na ratio proportion most important topic basic clarity power कि तरह से base huge कर na ratio proportion most important topic number next आगे चलते ratio proportion to distribution income expenditure coin base question cross product question gold and diamond base question यह ratio है ठीक है अगला type कि discuss करते है हमें अगला type क्या पढ़ना चाहिए ratio के अंदर यह उस type question के अंदर अगला नेक्स कोशन आता है आपका टाइप नेक्स है जिसको हमें discuss करना चाहिए अगला है आपका जिसकी बात करेंगे type number method number average most important topic average number average topic बहुत ज्यादा value रखता average average पे डेरे याई है तो दोनों huge होने बहुत जरूरी है ठीक है चलिए आगे बात करते average के बाद आपका अगला question आता है जो अगला part most important topic जो आपको पढ़ना है that is the main most important point जिसको हम फोलिंगे आपको direct मिलेंगे कॉइंट section में आप जानते है 10 question में से आपको direct question हम detail में नहीं जा बच्चो question कैसे निकलते हम सीधा main point समझते है अगला आता अपना next point आता है most scoring है that is the रिश और simple interest compound interest percentage से connected तो topic number 5 है profit and loss last topic में हमारा आजाएगा क्या last topic में that is DI तो ज़्यादा DI से question मैं में कम पूछे जाते है लेकिन by chance कभी कभी आ आजाते तो तो यह जो हमने आप discuss किया यह आपका पूरा portion था कि किस तरह से question आते है में 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 और आपके आने के chance है तो यह six scoring topic अगर आप इस पर command कर लेते तो आपको बहुत ज्यादा benefit होने वाला है number one percentage number two ratio proportion average compound interest profit loss और data interpretation ठीक है इसी तरह से आगे हम आपके information लेते रहेंगे आप चैनल को subscribe किसी भी तरह की problem हो आप नीचे comment box में comment कर सकते है दोस्तों ठीक है okay thank you